بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز بہت بہت شکری آج آپ نے پھر ٹائم نکالا میرے لئے اس ویڈیو میں فینلی ہم بات کا آغاز کریں گے بینہ ٹائم کو ویس کی ہوئے سرگوڑا میں گاڑیوں کا جمع بازار لگایا جاتا ہے جہاں پہ گاڑیوں کی نلامی ہوتی ہے کاروں کی بھی ہوتی ہے اور آج تھوڑا ٹوپک سے ہٹ کے میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں شازور کا یہ ڈالا ہے اس کا آج ہم نے ریویو کرنا ہے اس کی بھی لیلامی ہے آج اور ہم اس گاڑی کا ٹوٹل ریویو بھی کریں گے میں آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن بتاؤں گا لوکیشن آپ کو بتا چکا ہوں جرنل با سٹینڈ سرگوڑا کے باہر ہی اس گاڑی کی لوکیشن ہے اور لوکیشن آپ کے سامنے آگئی ہے باقی گاڑی آپ کو میں نے ٹوٹل دکھانا ہے جس میں گاڑی کی اندر باہر سے ٹوٹل کنڈیشن انفارمیشن داکومیٹس کی ڈیٹیل بغیرہ جتنی بھی انفارمیشن ہیں آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی کافی بینیفیٹ کے ساتھ جہاں پہ نیلامی ہوتی ہے آپ کو کافی بینیفیٹ کے ساتھ گاڑیاں مل جاتی ہیں تو کینڈی آج کی ویڈیو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی کمپلیٹ دیکھنی ہے آپ کو مزا جائے گاڑی کا ہم ریویو سٹارٹ کریں گے فرانٹ لوگ لوں گا سب سے پہلے اس کے بعد بیک روم اندر سے جو گاڑی کی کنڈیشن ہے فرش کی کنڈیشن وہ بھی آپ کو ٹوٹل ہی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گاڑی کا فرانٹ دیکھیں گاڑی کا فرانٹ بہت اچھا ہے فرانٹ پہ جنگلہ لگوایا گیا ہے آفٹر مارکیٹ کے ایکسٹرا خرچیں ہیں گاڑی کو فلی ڈیکوریٹ کروایا گیا ہے خوشحاب سے گاڑی کی پوشنگ بہت اچھی ہے بہت زبردست گاڑی کی کنڈیشن بھی ہے مکینیکل بھی فٹ ہے بڑے حصے میں جو لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ گاڑی ہنڈائی شاہ زور کا ڈالا ہے یہ لوڈر گاڑی ہے میرے چینل پر ایسی گاڑی پہلے نہیں لگائی ایک دو دوستوں کی فرمائش تھی میرے چینل پہ میرے سبسکرائبر کی ریکوائرمنٹ بھی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کی ریکوائرمنٹ کو ضرور پورا کروں گا بہرحال جی گاڑی میں نے ان کے لیے ڈھونڈی ہے اچھی گاڑی ہے دو ہزار آٹھ کا موڈل ہے گاڑی کا فرنٹ آپ نے دیکھا ہے اپنے جینون اور اوریجنل پینٹ میں ہے باقی باڈی گاڑی کی ٹھیک ہے حصہ گاڑی کا بڑا ہے مکینیکل ٹوٹل آٹ کلاس ہے چاروں ٹیر اس گاڑی کے نیو ہیں بیک پہ جو اس کا جنگلہ ہوتا ہے جس کو پیدان کہتے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہے وہ بھی فولی ڈیکوریٹ ہے باقی گاڑی کی باڈی آپ چھیک کریں وہ بھی بہت زبردست ہے فرش گاڑی کا بہت اچھا ہے میں نے آپ کو آگے چل کے دکھا دینا ہے بلکل برینڈ نیو کنڈیشن کا دو سو گاڑی کا فرش لگوایا گیا ہے باقی باڈی کے اندر کوئی ٹیچنگ کچھ مائنر سی ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن زیادہ تر جو گاڑی کی کنڈیشن میں نے دیکھی ہے گاڑی کی کنڈیشن ٹوٹل جین ون اور اوریجنال ہے ٹیرو کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں بیک پیدان جو ہوتا ہے بیک جنگلہ وہ بھی گاڑی کا آپ کے سامنے آگیا ہے باقی اندر سے فرش بھی دکھاؤں گا شوائکین حضرات کے لیے یہ گاڑی فٹ ہے جو لوڈر گاڑیاں رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے باقی لوگوں نے کیا سمجھنا ہے فیصلہ باد کی گاڑی کی ریجیسٹریشن ہے اندر سے فرش دیکھ لیں بلکل برینڈ نہیں ہوئے نیچے سے جو اس کی فرش کی چادر ہے میں نے آپ کو کیمرہ زوم کر کے وہ بھی دکھا دینی ہے بلکل برینڈ نہیں ہوئے دوستو تقریباً آنر کے مطابق انہوں نے انہوں کا کہنا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے خریب انہوں نے اس کا خرچہ کیا ہے جو اس کا فرش خراب تھا انہوں نے اس کا فرش نہیں ہے ڈلوائی ہے بہت اچھی چادر لگائی گئی ہے باقی ڈیکوریشن گاڑی کی کچھ پہلے ہوئی تھی کچھ انہوں نے کروائی ہے اور جو ڈیمانڈک پرائس ہے مارکیڈ ویلیو کے حساب سے آپ کو یہ گاڑی مناسب پرائس میں مل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ سرگودہ سستی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا شیئر مانا جاتا ہے تو اس میں کافی گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام بھی ہمارے ظلہ میں بہت ہے چیک کر لیں دوستو ٹیرو کی کنڈیشن چاروں ٹیر اس گاڑی کے بلکل نہیں ہوئے یہ بھی کوئی خرچہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اور باقی سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے ہم اس گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں گے خاور موٹر نزد نیو جرنل بسٹینڈ سرگودہ یہ فرینڈ اس گاڑی کی لوکیشن ہے ان کے پاس یہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیاں کاریں بھی ہوتی ہیں ہنڈائی شاہ زور ڈالے کیری ڈبے اور ہر طرح کی لوڈر گاڑیاں بھی ان کے پاس مل جاتی ہیں یہ فرینڈ اس گاڑی کی لوکیشن ہے اور گاڑی کی اونر ہے ملک مختار احمد جوڑا صاحب جن کا تلق جوڑا کلان تھل سے ہے اور میرے اچھے دوست بھی ہیں انشاءاللہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ انہوں نے تھوڑی برابر کی اتنی زیادہ انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی اور کمی پیشی کی آپ کے ساتھ کر لیں گے میں نے آپ کو نمبر بھی ان کا پروائیڈ کرنا ہے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی نمبر لے سکتے ہیں سامنے سکرین پر بھی نمبر نظر آ رہو گا خاور موٹرز پر ملک مختار احمد جوڑا نام یاد کر لیں آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے گا آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے پیار محبت والے لوگ ہیں باقی حصہ دیکھ لیں میکینیکل انجن کی کنڈیشن دیکھ لیں بلکل نیٹ انڈ کلیر ہے باڈی کے اندر کچھ مائنر سی ٹیچنگ ہے اور یہ لیف سائیڈ کا جو دروازہ ہے وہ آفٹر مارکیٹ سے ریپینٹ ہے اس کے اندر بھی ٹیچنگ موجود ہے جو گاڈی کی ریالیٹی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کلیر آپ کو بتا دیتا ہوں جتنی گاڑی کے اندر ٹیچنگ ہو لیف سائیڈ کا دروازہ جو ہے دائیں سائیڈ کا دروازہ دیسی طریقے سے آپ کو بتا دوں خبی سائیڈ کا دروازہ جو ہے وہ سپری ہے باقی گاڑی ٹوٹل اور جینون ہے حصہ دیکھ لیں گاڑی کا بڑا حصہ ہے اور لوڈر گاڑی ہے باقی بات کریں گے ہم اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل کی فرش میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے اس گاڑی کا فرش دکھانا ہے یہ وہ میری کوشش یہی ہے میں آپ کو گاڑی کا فرش نیچے سے دکھاؤں جو آنر نے ابھی نیا لگوایا ہے ایک ایکسٹرا خرچہ کیا ہے انہوں نے ایک لاکھ نیڑ لاکھ کے قریب تو فرش دیکھ لیں گاڑی کا بلکل انہوں نے نیا لگوایا ہے اندر سے بھی گاڑی کے کچھ انہوں نے کام کروایا ہے جن کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل یہ دیکھ لیں دوستو فرش اس گاڑی کا میں نے زوم کر کے آپ کو دکھا دیئے کلیر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ نیچے سے پینٹ نہیں ہے یہ چادر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی اپنی جو انہوں نے ابھی جینون لگوایا ہے یہ چادر اس کی اپنی جینون ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی بات کریں گے فرش گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل کی تو فرش گاڑی کے ڈاکومنٹس ٹوٹل جینون ٹوٹل اوریجنل گاڑی کے ساتھ ہیں فیصلہ بات سٹی کی گاڑی کی ریجسٹریشن ہے اوریجنل فائل ہے اوریجنل کوپی ہے بائیومیٹرک موقع پر ایویلیبل سرگودہ سٹی کے بندے کے نام پر گاڑی ہے سیل دیکھ لیں بلکل پرفیکٹ ہے میکینیکل بھی فٹ ہے سیل بھی بلکل اس گاڑی کی پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ ٹیل کی فینز بات کی جا رہی تھی کیمپیوٹر رائز اوریجنل نمبر پلیٹس گاڑی کے ساتھ ہیں ٹوکن ٹیکس ٹوٹل پیڈ ہے میکینیکل فٹ ہے اور بائیومیٹرک بھی آپ کو موقع پر دی جائے گی آنر کے نام پر گاڑی ہے جو بندے جس بندے کے نام پر ہے اس کی ریائی سرگودہ سی ہے سرگودہ سے ہے اور بائیومیٹرک کا کوئی ایشو نہیں ہے بروقت پرچیزنگ بائیومیٹرک موقع پر آپ کو دی جائے گی جوڑا صاحب کی ذمہواری گے آپ کو وہ اس کی لے کے دیں گے بائیومیٹرک موقع پر اور ڈاکومنٹس کی بھی ان کی گارنٹی ہے دوستو یہ شوروم کی گارنٹی ہوتی ہے ڈاکومنٹس آپ کو پورے کروا کے دیں گے جن کی آواز دی گے یہ ٹوٹل گاڑی کے ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا دوستو باقی آپ نے چیک کی گاڑی کی اندر باہر سے کنڈیشن گاڑی کا انٹیریئر آپ کو دکھایا جا رہا ہے دوستو فرنٹ اس کا کیبن جو ہے بلکل کلیر ہے کوئی چیز آفٹر مارکی نہیں ہے ٹوٹل اس کی جنوان ہے ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل اوکی ہے اس کے علاوہ فلی ڈیکوریٹ کروائی گئی گاڑی ہے گاڑی کے اوپر ایکسٹرا خرچے کافی کیے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو تقریبا تقریبا دکھا دی ہیں آپ کے سامنے گاڑی کی ٹوٹل کنڈیشن آ چکی ہے جو گاڑی ڈرائیو ہوئی ہے جو گاڑی ٹوٹل استعمال ہوئی ہے وہ بھی سکرین پر آئی ہے چار لاکھ پلس یہ گاڑ ٹوٹل ڈرائیو ہو چکی ہے باقی لوگ گاڑی کی بہت پیاری ہے فرنڈ لوگ گاڑی کا بہت اچھا ایکسٹرا خرچے بھی ہیں اور مزید گاڑی کے جو کام ہونے والے تھے وہ بھی آنر نے کروا دی ہیں آپ نے فیول ڈالنا ہے اور گاڑی کو آپ نے چلانا ہے کوئی ایکسٹرا کام آپ کو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی ہم بات کریں گے فرینڈ اس گاڑی کی ڈیمانڈک پرائس کی تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ گاڑیوں کے ریٹ بڑے ہوئے ہیں چو ساڑے چوبیس لاکھ روپے ہیں آنر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے کوئی فائنل پرائس نہیں سیریس پرسن جو لینا چاہتے ہیں ان کو میں اس کی فائنل پرائس بتا دیتا ہوں تئیس لاکھ کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی سیریس پرسن جتنے بھی ہیں جوڑا صاحب جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے کنٹیکٹ کیجئے گا نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے انشاءالتال آپ کو بہتر گائی� ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں کل انشاءالتال اس طرح کی کسی دوسری